اللہ تعالیٰ اپنے اوپر نافذ کرنے کی اصل بات تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ تم ہو وہاں پہ اگر کوئی اور آثورٹی ہے تو اس کو نیچے کرو ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی اللہ کے حکمات سے وہ نہیں ہیں جو صرف ذاتی حیثیت میں نافذ ہو سکتے ہیں اللہ کے حکمات کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جو کہ صرف ایک اجتماعی سطح پہ بھی نافذ ہو سکتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو آثورٹی چین نہیں پڑے گی یہی تو سارا پڑا ہے یہی تو اگر سمجھ میں آ جائے تو دین کا پورا تصور تدیل ہو جاتا ہے اور یہ اگر سمجھ نہ آئے تو دین کا پورا تصور جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں امت مسلمان کے اندر آپ دیکھتے ہیں دو قسم کی تعبیرات پہ جاتی ہیں ایک تعبیر تو یہ ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے لڑائی وڑائی کرنا تو ہمارا ہم تو بڑے پیسفول ہیں بہت ہی پیسفول ہم نے کبھی مکھی بھی نہیں مارنی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو مسلمان چاہیے جو لڑنے والا جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہو جان دینے والا ہو یہی وہ ہے امتحان جس کا ذکر اس پہلے جو ہے وہ حکم میں آ گیا تھا وہ ریفرنس ٹو پیج ون جو میں نے آتا کہ اب یہ وہی ریفرنس ہے ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان سے قتال کرو جن کی ربشی ہے کہ تم سے قتال کرتے ہیں بڑا تاتا دو برہت سے نہ بڑو جو جنگ کے حکامات ہیں اس کی اللہ تعالیٰ بخیدہ آداب سکھائیں کس طریقے سے آپ نے جدان جنگ کے بھی آداب ہیں یعنی یہاں تک کہ دختوں کو بھی نہیں کٹنا خام خام اور جو بندہ جو ہے اگر امان لے لے پناہ لے مسلمانوں کی اس کو نہیں کرتا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ عورتوں کو نہیں مارنا بچوں کو نہیں مارنا بڑوں کو نہیں مارنا یہ سب جو ہیں اس کے اندر رہتے ہیں اولا تاتا دو کی تشریح میں آتی ہیں تفاصیل میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے تو برہر کہنے ہے اس لیے کہ ان سے لڑو جن کے روشی ہے کہ تم سے لڑتے ہیں ان اللہ علیہ حب المعتدین بشک اللہ طرح حد سے بڑھنے والوں کو بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کی تشریح ہے جو میں نے آپ سے رکھی ہے لیکن لوگوں نے ذریعی بات ہے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کر کس طریقے سے اس آیت کے ساتھ کھلوار کیا ہے بس اللہ کی پناہ وہ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو رکھا ہوا ہے دیکھیں ان سے لڑو تو تم سے لڑتے ہیں جو تم سے نہیں لڑتے ہیں ان سے نہیں لڑنا یہ کوئی چکر نہیں ہے اللہ تعالیہ بالکل غلط یہ تشریح کی جاتی ہے جو یہ اس طرح کی تشریح کی جاری ہے کہ جو تم سے لڑیں بس وہ ان سے تمہیں لڑنا ہے باقی خود تم نے کوئی اٹیک نہیں کرنا وہ اگر امن سے رہتے ہیں تو امن سے رہو نہیں یہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیہ نے واضح کر دیا ہے آگے آگے مزید اس کی تفصیلات کھل جائیں گی لیکن یہاں یہ جو تشریح ہے بالکل غلط ہے اور ابن کسیر نے اس کو واضح کیا ہے اس کی دو تشریحات ابن کسیر نے بیان کی انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ بادستان لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری بات بھی متصل ہے کہ یہ پھر جو ہے آیت منصور ہو چکی ہے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجِتْتُمُهُمْ سے کہ قتل کرو ان مشرقوں سے جہاں پہ بھی تم پاؤ جو آگے ایک حکم آ جائے گا لیکن اصل بات جو جو اصل صحیح کی تشریح ہے جس کو ابن کسیر نے بھی پسند ہونایا ہے وہ ہے جس میں وہ حکماتے ہیں اب یہ ابن کسیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس سے تو مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں امادہ کرنا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے کیوں جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں دین کی ربیش یہ ہے تم سے لڑتے ہیں جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑ جیسے اور جگہ پھمائے کہ وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَا تم سب مل کے مشرقوں سے لڑائی کرو کما یُقَاتِلُ الْنَقُمْ قَافَا جیسے وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں یعنی مل جل کر مشرقوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا قصد تمہارے قتل کا اور تمہیں جلاوتن کرنے کا ہوتا ہے تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی قصد رہنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ اس کی صحیح تشریح یہ ہے اور اس لئے کسی تشریح جو ہے وہ امام قرطبی نوی کی ہے یہی اس کی تشریح ہے یہ بالکل غلط ہے یہ کلوار کیا گیا ہے اس آیت کے ساتھ کہ جب وہ تم سے لڑیں بس فرما تمہیں لڑنا ہے برنہ پیس فول لڑنا ہے اور بائی دعوے یہ بھی ویسے کیسے ہو سکتا آگے اس کا بھی اللہ تعالی واضح کر دیں گے یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے تو وہ نہیں لڑیں گے اللہ فرماتے ہیں تم نہ لڑو وہ تو لڑتے ہی رہیں گے چوڑیاں تم پہن لوگے تو کفار چوڑیاں نہیں پہنتے وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے راج ہمارا حال دیکھ لیں اب کیا ہے وقتلوہم حیثو سکف تموہم قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں باخر جوہم من حیثو آخر جوہم نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال آیا والفتنہ تو عشد من القتل اور کوئی فلوسفور آ کیے اس سے تو بڑا فتنہ پھیلتا ہے دیکھیں اس سے تو بڑے حالات خراب ہوتے ہیں لڑائی لڑائی نہیں کرنے چاہے پیسفول رہنا چاہے بلکل پیسفول اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اس سے حالات خراب ہوتے ہیں لیکن والفتنہ تو عشد من القتل یہ جو کفر کا فتنہ ہے ان کے حکومت پہونے کے ویسے جو کفر پھیل رہا ہے تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثت نہیں ہے وہ جو ہے وہ اس قتل اور اس لڑائی سے پیدا ہونے والے فتنے سے بہت بڑا ہے اس لیے وہ اللہ کو فتنہ قبول ہے وہ جو لڑائی کی وجہ سے فتنہ ہوگا لیکن یہ فتنہ جو کفر کا فتنہ یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے وَلَا تُقَاتُ لُهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور پھر مزید انسٹرکشنز دے دیں اب دیکھیں ان کو نوٹ کریں کہ کتنی وعدے انسٹرکشنز ہیں قتل کرو تم سے جو قتل کرتے ہیں ان کی نوشی ہے تمہیں ان سے لڑائی اب کرنی ہوگی وَلَا تُقَاتُ لُهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رہی بات مسجد حرام کی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ مسجد حرام کے آس پاس لڑائی کرنی ہے نہیں کرنی اللہ ہم آتے ہیں ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے آس پاس حتیٰ يُقَاتِ لُهُمْ فِي لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے فَإِنْ قَاتَ لُهُمْ اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں حرام کے آس پاس فقتلہ ہم تو لڑوں سے میری طرح سے جالتا ہے اس کے بارے میں کوئی ٹینشن نہ لو قتالی کا جزا والکافرین کافروں کی یہی جزا ہے فَإِنْ اِنْ تَحَوُ فَإِنْ اللَّهَ عَفُرُ رَحِيمُ تو پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالی بہت بچنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں واضح انسکشن جو ہیں جہاں تو قتال فیس برلہ کے والے سے آ رہی ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَا وَجَقُونَ الدِّينُ اللَّهِ یہ ہے وہ ایم ایم ابجیکٹیو قتال فیس برلہ کا لڑائی کیوں کرنی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے اللہ نے صرف یہی مقصد بتایا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ڈالنے وہ ڈالنے لیکن اصل یہی ہے کہ ان سے لڑائی کرنی ہے اور کب تک لڑائی کرنی ہے جب تک کہ فتنہ کفر کا ختم نہیں ہو جاتا اور کفر کا فتنہ کب ختم ہوگا وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے دین پورے کا پورا جب اللہ کے لیے ہو جائے کفر کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے ایک حکم بھی اگر اللہ کا نافذ نہیں ہے کفر کا فتنہ ہے اس وقت تک لڑائی جو ہے وہ واجب ہے امت مسلمہ پر کہ وہ لڑائی کریں ایسی اتھارٹی کے ساتھ چاہے وہ جو بھی ہوں اس بھی تفصیل آگے آجائے گے فاننتہو پھر اگر وہ بعد آجائیں فلا عدبانا اللہ علی الظالمین تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں سے لیا جائے گا اشار الحرام بشار الحرام اور ایک اور مسئلہ سوال پتا ہو سکتا تھا کہ یہ جو حرام مہینین کے بارے میں کیا کریں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ میں کہ حرام مہینین حرام مہینین کے بدلے میں ہیں والحرماتوں کے ساس اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے ٹھیک ہے وہ اگر حرمت والے مہینینوں کے کیا رکھیں گے تم بھی رکھو فَمَنِهَ تَدَعَ عَلَيْكُمْ پھر جو ذاتی کرے تم پر فَاتَدُوَ عَلَيْهِ بِمِسْنِمَا تَدَعَ عَلَيْكُمْ تو بدلہ لو اس سے ویسا جیسی اس نے ذاتی کیا تم پر بطک اللہ بس اللہ سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے وَانْ فِقُو فِي سِبِرِ اللَّهِ اور صرف لڑائی یہ نہیں کرنی ہے مال بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اس لڑائی کے اندر آپ مال کی بھی دور پڑے گی وہ مال بھی تمہیں دینا ہے جان بھی کبانی اور نہ ڈالو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں وَعَسِنُورِ اور احسان کی رویش افتار کیا کرو احسان کی حد سے پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم بھی پیروی کرنا ہے ایک ہے ریکوائرمنٹ جو اللہ کی طرف سے اتنا ہی کر دیں تو ٹھیک ہے یہ تقویٰ کی رویش ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اور اخلاص نیت سے کرتے ہیں تو پھر یہ احسان کی رویش ہے اِنَّ اللَّهَ يَحُبِ الْمُحْسِنِ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے اس سے تو محبت